بیٹے جہاں پیدا ہوتے ہیں مرتے بھی وہیں ہیں اور وہیں اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس ہی دفنائے جاتے ہیں لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہ وہاں مرتی نہیں وہ تو کسی اور شہر میں کسی اور گاؤں میں کسی اور جگہ بھیج دی جاتی ہیں اور وہیں دفنائی جاتی ہیں تو پتہ نہیں پھر وہ لوگ کیسے بیٹیوں کو پرایا سمجھ لیتے ہیں وہ تو آپ کی اپنی ہیں جو کہیں سے آکے رہی بھی آپ کے پاس خدمت بھی آپ کی کی اور مری بھی آپ کے پاس اور آپ کے پاس اس کو دفنائی آگیا تو بس یہ ایک چھوٹی سی جو ہے کڑوی سچائی ہمارے معاشرے کی تو جسے ہر ایک کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے لیکن بہت سے کم لوگوں جو ہے نا کم اکل میں یہ بات آتی ہے اور بہت سے کم لوگ جو یہ بات سمجھ باتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ صبح سے جو ہے میں نے شروع کی صبح مورننگ کی یہ ویڈیو تھی اور صبح کے ٹائم میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے سب مدرز کا بلکل میری طرح یقیناً وہ جو جب چلے جاتے ہیں بچے بھی اور شوہر بھی ان کے تو سب سے پہلے تو بچاری کمروں سے ٹاول اٹھاتی ہیں ہر ایک کے کمروں سے جا کر انہیں ٹاول اٹھانے ہیں بچے اپنے یوز کر کے وہاں رکھ گئے ہیں شوہر ازرات رکھ گئے ہیں تو یہ جو ٹاول ہوتے ہیں ان میں بڑی خاص قسم کی سمیل بن جاتی ہے اگر ان کو دوپ میں نہ پھلایا جائے تو یہاں جو میری وینٹیلیشن کے لیے تھوڑا سی جگہ رکھی گئی ہے وہاں جو ہے ایک تار میں نے باندھی ہوئی ہے تو میں ایک سر ٹاول جو ہے نا اس پر پھلا دیتی ہوں آکے تو آج میں نے دال ماشو اور دال مون جو ہے وہ رات کی بھی گوئی ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو میں اس کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگاؤں گی اس کے میں نے بلے بنانے تھے اور بلے بنا کے میں نے رکھنے تھے امرجنسی کے لیے کہ اب گرمیوں میں ایک سر جو ہے وہ کھانا کھانے کو بار بار دل نہیں کرتا تو سپیشلی جب ٹائم ہوتا ہے سپہر کا یا دوپہر کا تو چلو تھوڑے سے بلے جو ہے وہ نکالے اور دہی میں ڈالے اور بچوں کو بھی بنا دیے اور تھوڑا سا ایس نیک ہلدی بھی ہو گئے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ویسے بھی دل کرتا ہے تو ان کو میں رات کو بھی گو دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ آج کا اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو جیپ سی سمیل جو ہے نا وہ دال سے آنے لگ جاتی ہے باقی کام ابھی میرے جیوں کے تون پڑے تھے برطن واش ہونے والے تھے تو اس کا جو پانی ہے دالوں کا بچا ہوا وہ میں نے ایک دیکھا تھا ادھر یوٹیوب پہ کہ وہ پودوں کو لگا دیں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے چاول کا پانی دالوں کا پانی اور اس طرح جو مطلب کے کے لے کے چھل کے انڈوں کے چھل کے تو میں نے کہا میں بھی جو ہے نا یہ habit اپنانی شروع کرتی ہوں بجائے ضائع کرنے کے تو ایک جو جگ میں رکھا ہوا ہے رفسہ تو اس میں ڈال دیا کروں گی اور بعد میں یہ پودوں کو جو ہے نا پانی لگا دیا کروں گی تو ادھر دیکھیں دوب پچھی خاصی چمک گئی تھی اور ویسے بھی دو تین دن ہو گئے ہیں دوب پچھی ٹکا کے لگ رہی ہے اور لو چل رہی ہے ساتھ تو اللہ کیا کہتے ہیں ہیر کری موسم جو ہے وہ حوپ سوکے بلکل جو ہے چینجوں کے گرمی پہ آ ہی جائے گا تو ادھر اس کے کچھ پتے سوک چکے تھے تو ساتھ ساتھ بہنے کا جاتے جاتے وہ بھی کاٹ دوں اور بس کل جو ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کر سکی پورے ڈیڑھ ماہ بعد یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی بیٹیوں کی بات میں اسی لئے کر رہی تھی کیونکہ یہ دیکھیں ایک بیٹی جو شادی کروا کے کہ جب آتی ہے سوصرال میں اس اکیلی پہ کتنی ذہمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں دس بندے ہیں آٹھ ہیں نو ہیں افراد ان میں ساس بھی ہیں ننڈیں بھی ہیں دیور بھی ہیں سارا کچھ ہے تو کوئی بھی بچی ہے کسی کی بھی بچی ہے جب وہ شادی کروا کے آپ کے گھر جا رہی ہے تو آپ ایک اس بچی سے کتنی آپ کی توقعات ہیں ننڈیں چھوٹی ہیں تو وہ کہیں گی بھابی ایسے کر دیں گی دیور چھوٹے ہیں وہ کہیں گے بھا بھی ایسے کر دیں گی ہزبنٹ کی کچھ علاق سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں جی بیوی ہو تو ایسی ہو سا سسر سب کے لیدہ لیدہ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں معاملات تو اس اکیلی لڑکی نے ان سب پر پورا اترنے کی کوشش کرنی کوشش کیا بلکہ اترتی ہے اپنی طرف سے وہ مکمل اترنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی کتاہی رہ جاتی ہے تو پھر وہاں آکے فوراں سے اس کو ڈیگریڈ کر دینا اس کو کہہ دینا کہ مطلب کہ ساری زندگی میں چجی نہیں ہے ساری زندگی میں اکل ہی نہیں آئی تو میرے خیال میں یہ نانصافی ہوتی ہے بیٹوں کو تو پیدا ہوتی بونس مل جاتا ہے تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو بیٹے ہیں ان کے لیے تو مانگ مانگ کے دعائیں پہلی بات تو ان کو لیا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے پہلی دعا گھر کا ہر بندہ یہی کر رہا تھا کہ اللہ پتر ہی دے دے تو بیٹی تو بیچاری پہلے ہی زبردستی کی آئی ہوتی ہے کوئی سووں میں سے دس فیملی ہیں جو مانگ مانگ کے بیٹیاں لیتی ہیں یا جن کو بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی اور بیٹے جب جوان ہو جائیں تو تب بھی سارے نمبر بیٹے ہی لے جاتے ہیں بیٹیاں تو ایسے بیچاری پر آئی ہوتی ہیں تو اس بات کا ذرا احساس کیا کریں یہ جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کرتے ظاہر ہم نے یہ رکھی پولٹری وغیرہ جو میرے ویلاغز رگلر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے تو اس طرح جو بھی کھانا بریڈ چاول چائے کی پتی اور اس طرح کے چیزیں بچ جائیں تو میں ان کو جو علیدہ سے کسی برتن میں نہیں تو اس طرح کا کوئی شاپر وغیرہ اس میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے بھگو دیتی ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور ابھی جب میں یہ سارے کام ختم کر کے کچن گارڈن میں جاؤں گی وہیں ہمارا چھوٹا سا فارم ہے جہاں ہم نے چوزے رکھے ہوئے ہیں تو مرگ مرگیں ہیں ماشاءاللہ تو بڑے بڑے اور انڈے بھی لے آنگی وہاں سے ان کے اور یہ بھی جو ان کو ڈال آنگی تو اس طرح جو ہے رزق بھی زائع نہیں ہوتا اور کام آ جاتا ہے تو ساری مطلب کہ رات کے اور دن کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ جو بچ جاتا ہے اس کو ریدہ ایک شاپر میں ڈالتے جاتے ہیں اور پھر اس کو بھگو دیتے ہیں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم وہ سارا کھانا چھلکے پھلوں کے چھلکے بچا ہوا کھانا سارا کچھ جو ہے پھر وہ ان کو ڈال دیتے ہیں تو یہاں یہ دودھ والے تھیلے تھے میں نے ان کو واش کرنا تھا میں نے کہا ساتھ ہی میں ان کو واش کر دوں اور دودھ والے تھیلوں اس میں دودھ نہیں آتا دودھ والی جو بالٹی ڈول ہوتا ہے باٹر وہ اس میں رکھ کے تو بائیک کے ساتھ لٹکا کے ذرا ایزیلی جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ صرف والا جگ تھا یہ بھی صاف ہونے والا تھا میں نے کہا پہلے جلد سے اس کو صاف کر لوں اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم غور کریں جب ہماری جو بیٹی ہیں یا آپ کے گھر میں بیٹی ہوں گی جو چھوٹی ہوں گی 5, 6, 7 کلاسز کی بچیاں اتنا مطلب اتنی جو بریقی کے کام میں وہ نہیں کرتی کیونکہ وہ تھوڑی ماں انہیں یا کہلیں یا باپ نے کہلیں لادلی رکھی ہوتی ہیں لیکن جو ہی بیچاریوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو 90% ہمارے پاکستان کا قصہ ہے باقی میں 10% ہم کی بات نہیں کر رہی تو یقین کریں وہ یہ سارے کام خود بہت سیکھ جاتی ہیں یا سیکھ جاتی ہیں یا ان کو اس طریقے سے سکھا دیے جاتے ہیں کہ بس اللہ کی بنا تو جو ہے نا کوئی بھی کام ہے اس کو بڑے پیار سے سمجھانا شروع کریں جیسے آپ اپنی بچیوں کے لئے اٹریٹ کرتے ہیں اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں جب ایک کوئی بھی لڑکی ہے بچی سال کی بیس سال کی بھابی بن کے جائے گی یہ سارے رشتے اس کی زندگی میں نئے داخل ہو رہے ہیں وہ اپنی ماں باب کے گھر کسی کی بھابی نہیں تھی وہ کسی کی بیوی نہیں تھی وہ کسی کی جو ہے وہ دیورانی نہیں تھی وہ کسی کی جٹھانی نہیں تھی وہ کسی کی کچھ نہیں تھی وہ بس اپنے ماں باب کے ایک بیٹھی تھی اور اپنے بھائیوں کے بہن تھی تو یہ ساری جو توقعات ہیں یہ بعد میں اس کے یک دم آپ کہتے ہیں کہ درولیما ہوا شادی کے ڈولڈ مکے ختم ہوئے اور بس اگلے دن آپ کے گھر میں کوئی مطلب کہ ایسی کوئی سگڑ ختون آ جائے کہ بس کمالی ہو جائے تو ایسا جادو نہیں ہوتا نہ ایسے جادو کی توقع کیا کریں تو آج کا بس میرا ٹاپک یہی تھا اسی میں میں بات کرنی تھی اور آپ کے ساتھ میں نے اپنی مارننگ کی روٹین بھی شیئر کر لی تو کل انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ضرور آؤں گی اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور یقین کریں لیکن ان باتوں کو ذرا خور کیجئے گا اگر آپ کو ان میں کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں یہ حاصل افضائی ہوتی ہے اور ایک سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے اس کے لیے ایک اچھا سا ٹاپک ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اس بات میں ہمیں دم لگا تو آپ جو ہے نا اپنا جو کنسرن ہے یا اپنی جو رائے وہ ضرور دیا کریں کمنٹس باکس میں آکے یہ اسی لیے ہی بنایا گیا ہے اور ہم جیسی جو یوٹیوبرز ہیں پھر ان کی بھی تھوڑی سی جو ہے حاصل افضائی ہو جاتی ہے باقی تو دیکھیں بڑا کنٹینٹ بڑا پڑا ہے اس طرح کی کیا کہتے ہیں نازیبہ حرکتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے تو جب کوئی اس طرح کا نازیبہ کام نہیں کر سکتا اور وہ ڈیسنٹ وی میں سمجھانا چاہ رہا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو فیڈبیک ملے